بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شہین ٹی وی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید ابھی گزشتہ دنوں ہی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی تھی جہاں پر افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی وہ چینی وزیر خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں اس دوران وہ ایک ڈبا جو چینی وزیر خارجہ کو پیش کرتے ہیں اب سوشل میڈیا پر اور بھی کئی اگر ایسے پلیٹ فارم میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ افغانستان کے وزیر خارجہ کی جانب سے بقاعدہ توڑ پر تین کے وزیر خارجہ کو نسوار کا تحفہ پیش کیا گیا ہے شہین ٹی وی بھی اس پر بڑا تاجوب میں مبتلا ہوا جب ہم نے اس سارے معاملے کی حقیقت کا پتا چلوایا تو پتا چلا وہ نسوار نہیں بلکہ وہ چلگوزے تھے تو افغان وزیر خارجہ نے چین کو تحفہ میں پیش کیے تھے اب یہ جو انہوں نے تحفہ پیش کیا تھا چلگوزوں کا اس کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوا ایک تو تحفہ کا تحفہ اور دوسری جانب افغانستان اور چین کے درمیان جو معاشی سرگرمیاں تھی وہ بحال ہوئی ہیں اور دونوں ممالک نے بقاعدہ طور پر تجارت کا آگاز کر دیا ہے اسشتہ دنوں ہی قطر کے دارال حکومت دوہا میں چینی وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ آپس میں ملے تھے اور یہ تحفہ چلگوزوں کا تھا تو چین کو پیش کیا گیا تھا بقاعدہ طور پر دونوں ممالک کے درمیان اب تجارت کا آگاز ہوا ہے تو افغان دارال حکومت سے پہلا جہاز تو کو میئر کا جہاز ہے وہ پنتالیس ٹن جلگوزے لے کر شنگائی پہنچا ہے یہ کچھ دن قبل ہی افغانستان سے کارگو پرواز کا بقاعدہ طور پر آگاز افغانستان کے نائب وزیراعظم اور اسی طرح تبیولہ مجاہد نے کیا تھا تاہم چائنہ اور افغانستان کے درمیان تجارتی سرگرمیوں کا آگاز ہو چکا ہے جو کہ دنیا بڑھ کے ممالک کے لیے بھی ایک بڑا پیغام ہے جو ممالک آج سے کچھ سال قبل خود کو دنیا کی سوپر پاور کہتے تھے جو سمجھتے تھے کہ افغانستان میں طالبان کے وجود کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیں گے لیکن جب انہیں یہ بات سمجھ آنے لگ گئی کہ بیس سال لڑ کر بھی اتنا پیسہ اس جنگ میں جھونگ کر بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگا تو انہیں یقیناً پھر مذاکرات کی میز پر آنا پڑا اب دنیا کی سوپر پاور اگر ہم دیکھیں تو اس بات سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کی تقریباً ہار فیلڈ میں اس وقت چائنہ راج کر رہا ہے ایسے میں چائنہ تو افغانستان کے ساتھ بھی جارتی تعلقات بڑھا رہا ہے یعنی کھتے میں امریکہ جس طرح سے آپ کو معلوم ہے پہلے بیس سال کے بعد گیا ہے اور وجیس انداز میں گیا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں ایسی صورتحال میں بھارت کو بھی چائنہ کی جانب سے کھلا پیغام ہے کس طرح سے وہ کھتے کے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنا رہے ہیں اگر بھارت نے چائنہ کے ساتھ کوئی ایسا پنگا لیا تو اس کے سنگین نتائج بھی بھگت نہ پڑ سکتے ہیں جو آپ کو حال ہی میں معلوم ہے چیسی جرپیں ہوئی تھیں جس کے نتیجے میں پہلے بھارت نے جو حال کیا تھا وہ آپ کے سامنے تھا ہم ناظرین محترم یہ ساری تفصیلات تھیں جو شہین ٹی وی نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شہین ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکون کے بٹن کو دبا دیجئے گا تاکہ یہاں ہنے والی ہمارے تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں یوں ہی آپ کو ہمارا ساتھ بنا رہے شکریہ